اسلام علیکم خالص فدین آپ کے ساتھ اکتیس اگرسٹ کی کال لے کر سمیں پہلے چلتے ہیں آج کے سیشن کی جانب تو جناب آج کا سیشن عجیب سیشن کہیں گے اس کو ہم کیونکہ یہ ایک وقت میں ایکسائٹنگ بھی تھا اور ڈپریسنگ بھی تھا ایکسائٹنگ اس طرح کہ اس نے دیئے گئے ٹارگٹس اچیف کر لیا ہے اور ڈپریسنگ اس طرح کہ ٹارگٹ اچیف ہونے کے باوجود ہمارے بہت سارے ٹریڈرز ہوں گے جو شاید ایکزٹ بھی نہ لے سکے ہوں گے ریزن یہ کہ یہ جو ٹارگٹس ہیں یہ مارکٹ کے آغاز کے ساتھ اچیف ہوئے یعنی کہ مارکٹ کھلی اوپر ایکسٹرا آرڈینری ایکسائٹمنٹ کے ساتھ مارکٹ کھلی اور مارکٹ نے نہ صرف فورٹی ٹو تھاؤزن سیون فورٹی نائن بلکہ فورٹی ٹو تھاؤزن نائن فورٹی نائن تک کو ٹیسٹ کر لیا تو یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ اتنا کچھ پری اوپن میں ہونے کے باوجود مارکٹ دس بجے جو ہے فورٹی ٹو تھاؤزن سیون فورٹی نائن کو توڑ رہی تھی اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ساڑھے دس بجے سے لے کر دھائی بجے تک چار گھنٹے مسلسل مارکٹ کوشش کرتی رہی کہ فورٹی ٹو تھاؤزن فائف فٹی سیون فائف تھرڈی فور کے اوپر آ جائے کسی طرح اگر جناب ممکن نہیں ہو پایا اس کو ٹیسٹ تو کرتی رہی اس ایریہ کو اگر اس کے اوپر نہیں آ سکی تو ایسی صورت میں اگر آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چارٹ جو ہے یعنی کہ اگر آپ بارہ ایک بجے انڈیکس کو دیکھ رہے تھے تو آپ کو واضح طور پر پتہ لگ رہا تھا کہ انڈیکس کو دقت ہو رہی ہے اوپر جانے میں اور ویسے تو ہم نے مڈے کال میں آپ کو اپ ڈیٹ کیا بار بار آج تو میرے خیال میں اگر میں ٹائم فریم کے حساب سے چلوں تو جو آپ کو آج الیڈ دیے گئے ہیں وہ مختلف ٹائمنگز میں دیے گئے ہیں مڈے کال آپ کو بارہ بچ کے 38 منڈ پہ دی گئی پھر اس کے بعد ایک بچ کے 16 منڈ پہ آپ کو اپ ڈیٹ دی گئی کہ صرف اور صرف 42,557 کے اوپر ہی بلز ایفرت ہوں گی اس کے علاوہ نہیں ہوں گی پھر اس کے بعد دو بچ کے 27 منٹ پہ آپ کو ایک تھریڈ دیا گیا کہ یہ جو نئے لو بن رہے ہیں یہ پریشان کن ہے اور مارکٹ نیچے جا سکتی ہے جبکہ بلز پھر فرسف اسی وقت ایفرت کریں گے جو 42,557 کے اوپر مارکٹ ریٹ کرے بیسیکلی اسی بات کو ریپیٹ کیا گیا جو ایک بچ کے 16 منٹ پہ گئی تو لہٰذا دن بھر آپ کو بتایا گیا الیڈ دیا گیا اب آپ اگر انڈیکس کو دیکھے تو اس نے ڈائی بجے تک کوشش کی اور ڈائی بجے کے بعد وہ ان کی ہمت ٹوڑ گئی اور تقریباً ڈائی پونے تین کے اراؤن پونے تین کے اراؤن اس نے 42,265 کو ٹیسٹ کیا اور ٹیسٹ کرنے کے within 10-15 منٹس اس نے اس کو توڑ دیا اور اس وجہ سے ہم کو 42,106 کا لو دیکھنا پڑا اور یہ تو بھلا ہو کہ یہ سارا کچھ تین بجے اور سوہ تین بجے ہو رہا تھا تو اس لیے ہمیں زیادہ گراوٹ دیکھنے کو نہیں ملی والیوم was fair enough اگر میں میں والیوم کی بات کروں کیونکہ چودہ کروڑ کے والیوم تھے ہنڈر انڈیکس میں اور تین سو نو پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ مارکٹ بند ہوئی تو میرے خیال میں والیوم فیر انف تھے اب چلتے ہیں پریسائیس لیول ٹیبل پہ لیولز میں کوئی فرق نہیں آیا بالکل بھی فرق نہیں آیا صرف ایس پر دی کلوزنگ کچھ سپورٹ رزیسٹنس بن گئی ہیں اس میں سب میں پہلے ایک لیول ہے فورٹی ٹو تھاؤزنڈ ٹو سکٹی فائف ٹو 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 ٹی بیسیکلی تو یہ رزیسٹنس ہے کیونکہ مارکٹ کی کلوزنگ جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی نیچے ہے مگر اس کے باوجود آپ آگے دیکھیں گے پوسیبیلٹیزن سٹریٹیجیز ایس پر ٹیکنیکل چارڈ میں میں نے اس کو ریٹ کلر میں انڈیکیٹ کیا ہے کیونکہ بیسیکلی ہم کو اسے سپورٹ بنانا ہے منیمم منیمم سپورٹ اگر یہ سپورٹ نہیں بنتی ہے تو مارکٹ کنٹینیو کرے گی اپنی اگدارشن تو آتے ہیں پوسیبیلٹیزن سٹریٹیجیز ایس پر ٹیکنیکل چارٹ باوجود اس کے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کی ایک مطلب خوشخبری تھی بلس فیل ہو گئے فورٹی ٹو تھاؤزن فائف فٹی سیون فائف تھرٹی فور کے اوپر ہولڈ کرنے کے لیے اچھا یہ لیول وہ تھا جو ہمیں ٹارگیٹس کی طرف لے جا رہا تھا ٹرگر تھا یہ تو آہ ویسے تو مارکٹ نے آج ماشاءاللہ فورٹی تری ٹاؤزنڈ کا بھی آئی بنایا مگر یہ جو ٹرگر تھا بیسک ٹرگر اس کو ہولڈ نہیں کر سکی اور ہم نے پھر دیکھا آپ کو ابھی جس طرح میں ریپ اپ میں بتا رہا تھا کہ چار گھنٹے مسلسل کوشش کرتی رہی مگر اس کے اوپر نہیں رکھ سکی تو میرے حساب سے ہو سکتا ہے آج زیادہ تر ٹریڈرز کو باوجود ٹارگٹ اچیف ہونے کے باوجود ہائپر اسٹارٹ کے شاید نکلنے کا موقع نہیں ملا ہو کیونکہ نکلنے کا موقع ان کو ملا ہوگا جنہوں نے اپنے ٹارگٹ پلیس کی ہوں گے میں ٹارگٹ پلیس کرنے کی اہمیت پر اسی لیے زور دیتا ہوں کہ ٹارگٹ پلیس کرنے کا فائدہ ایسی صورت میں پری اوپننگ میں بہت ملتا ہے چاہے ہم ڈپ پہ بائنگ کرنا چاہ رہے ہوں چاہے ہم اسٹرنگ پہ بیچنا چاہ رہے ہوں اچھا اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب مارکٹ جو ہے نیچے آئی ہے تو اس نے جو دس بجے سے کے اراؤنڈ جو ہے ایک موقع تو دیا ہے آپ کو کہ اگر آپ اوپر ٹارگٹ پہ نہیں نکلے تو کم سے کم فورٹی ٹو تھاؤزن سیون فورٹی نائن سیون ٹنڈی فور پہ نکل جائے یہ موقع آپ کو ضرور ملائے کیونکہ اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ آپ کو ملیا تھا اور مارکٹ سمجھ آ رہی تھی اگر آپ وہاں بھی نکلے ہوتے تو آپ نے پانچ سو پوائنٹ سیکیور کر لی ہوتے ہے خیر انیویز آگے چلتے ہیں اب جو آج جو کچھ ہوا ہے اوپر کھلنا اور اس کا پریشر تو اگر ہم پریشر کو گیج کریں تو فورٹی تری تاؤزن ففٹی ٹو سے لے کر آہ فورٹی ون تاؤزن ون نائنٹی فائیف تک لے لیں تو تقریباً آٹھ سو پچاس پوائنٹ کا پریشر بنتا ہے جو آج انڈیکس کو برداشت کرنا پڑا آٹھ سو پچاس پوائنٹ کا پریشر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا خاصہ ہے تو اس وجہ سے بیئرس کا مومنٹم بہت بڑا ہوا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس مومنٹم میں یہ طاقت موجود ہے کہ اس ایگزورشن کو کنٹینیو کریں اور وہ کنٹینیو اس طرح ہوگی کہ اگر فورٹی ٹو تھاؤزن ٹو سسٹی فائیف ٹو 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 ٹی جو کہ آہ بادی و نظر میں ایک ریزسٹنس ہے مگر آہ میں اس کو سپورٹ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آہ اس اس لیے لیول میرا بیرش ٹریگر بھی تھا آہ پچھلی کال میں اور ابھی بھی ایسا ہی ہے اس کے نیچے مارکٹ میں آفات ہیں تو اگر مارکٹ اس کے نیچے ٹریٹ کرتی ہے تو مارکٹ کا نیچے کی طرف سفر جاری رہے گا اور مجھے لگتا ہے کہ مارکٹ اکتالیس ہزار سات سو کے لیول تک شاید چلی جائے اچھا اکتالیس ہزار سات سو کا لیول بھی بڑا آہ زبردست لیول ہے کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو کل جب مارکٹ نے لو بنایا تھا تب بھی میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ مارکٹ اکتالیس ہزار سات سو سے نیچے نہیں جا رہی یاد ہے آپ لوگوں ہو پھر مارکٹ نے آٹ سو اٹھائیس کا لو بنا کے زبردست ریکاوری دی تھی تو ابھی پھر ہم اس ایریا میں پہنچ رہے ہیں سات سو اٹھائیس سات سو پانچ تو یہ لیول کی اہمیت ہے یہ سپورٹ میں طاقت ہے اگر یہ اس کو اچیف کرتی ہے اور پھر اس کے آس پاس کلوز ہوتی ہے تو پریشانی کی بات ہے اور نیچے کلوز ہوتی ہے تو آبیسلی جو مومنٹم آف بیئرز ہے پاور اگر ایکے اگر اپر ہوتی ہے جی اگر وہ تو اےڈاون ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جی تو بہرحال اکتالیس ہزار سات سو اٹھائیس سے پہلے بھی کچھ سپورٹس ہے جو بہت زیادہ طاقتور نہیں ہے کہ موجودہ پریشر کو روک سکیں اگر کوئی حکر ہے وہ ہٹی ہوتی ہے جی آگر کوئی حیپہوسٹ چارٹ ہوتا ہے اور مارکٹ 42,500 لیول سے نیچے نیچے تک ہے تو وہ کوئی اہمیت کی بات نہیں ہوگی تو اس پہ ہم بلیو نہیں کریں گے تو میرے حساب سے ایسی صورت میں شورٹن سٹرنگت والوں کو شاید فائدہ ملے اس سے زیادہ کچھ نہیں بس آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی آتا کرے صحت من رکھے میری اور میری ٹیم کے لیے بھی دعا فرمائیے بہت شکریہ اللہ حافظ